جو نمک ہے یہی سے مکس کیا جا رہا ہے دیکھیں جتنا یہاں پہ نکلتا ہے یہ نمک جو ہے کتنا ڈالتا ہے نمک تقریباً سو کونٹرہ کرنے لے بچے پچی تھی کے لوگ نمک رہا ہی اندھا ہے نمک بھی دوسرا ہے سندہ نمک ہے یہ نمک ہے پاکستانی اور کارا چٹا نمک نہیں ہے اس کا کوئی الگ پیشٹ ہوں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سریٹی تیل کا اور میں ہوں جیتیندر احلاوت فیلال جو ہیں ہم کی ایم پی سے کچھ دور پہلے سنگو بورڈر کے بیچ میں کھڑے ہیں اور آج ہلکی سی برسات نے پھر سے تاپمان میں بھاری گراوٹ اور آندولن کی جو آگ ہے جو حوصلہ ہے وہ لگاتار اور بھی بڑھتا ہوا اور دوسری طرف کسان نیتاؤں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ کئی ایم پی کو سرکار چار تار کی وارتہ میں جیدی نہیں مانتی تو بند کیا جائے گا تو اسی بیچ میرے پیچھے جو دیکھ پا رہے ہیں صبح کا سمیہ ہے اور کریسر چل رہا ہے جو ہے گھنے کا رس نکالنے کی ایک مسین ہے اور کس طرح سے اس کو بنایا جا رہا ہے کیا پوری پرکریہ ہے وہ ہم آپ مانے گی جی مانے گی مانے گی یوں نہیں کسان نیتاؤں نے کہا چھے تاریخ کو کئی ایم پی پر چڑھائی کی جائے گی کسانوں دوبارہ جو یہ رنگ روڈ ہے یدی نہیں مانے گی چار تار کی وارتہ وہ جی میں اوپر سندے جاؤ گا جی وہ میں ہوئی ہے نا یہ پوری پرکریہ آج یہ کریسر لگایا گیا ہے جی ایسے بناتے ہیں کتنا دن میں لگتا ہے کیا کرتے ہیں تین بیچ تقریبا سترہ سٹی کونٹر کرنا لائے جاندہ اچھا چھوٹی شی مسین ہوتی ہے گنے گرس نکالنے والی یہ بڑی باپی ہے اس میں جو ہے گنے کا جو بعد میں نکالنے کے بعد ٹرولی میں اپنے آپ جا رہا ہے یہ ایک چھوٹا سا میل مان سکتے ہیں اینو کریشر بول دیا چوکہ چھوٹا جڑا پر جائکتا ہے نا پورا نگار پونڈا ایتے بڑا پر جائٹ جائی دا سپیشل آندولن کے لیے بنوایا گیا ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں پہلا بھی لنگر لاؤنے لنگر لئی ہوئی آئے تقریبا ساڑے گوڑے بارہ چونہ سال ہوگے لنگر لاؤنے تفسکوں کو بتا دے کہ یہاں پر جو ایک بڑا کریشر لگایا گیا ہے تاکہ جو رس ہے اس کا لنگر لوگوں کو چھکایا جائے اور ایسے میں جہاں سرکار اور کسانوں کے بیچ وارتہ لگاتار جاری ہے چار تاریخ کی میٹنگ ہونی ہے دیکھئے وہاں سے ٹرک سے گنہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے میں دکھاؤں گا آپ کو کہ یہاں سے گنہ جو ہے یہاں جاتا ہے مشین کے اندر اور بھائی ساب تھوڑا سڑ جائیے تھوڑا سپنی گنہ جانے کے بعد یہاں سے رس نکلتا ہے نمک بھی یہی سے ڈالتے ہیں تیشت جو ہے یہاں سے ہاں وہ در نمبو بھی ڈالتا ہے ساتھ میں نمبو آدھرک ہیٹر سے نمک یہاں سے پورا تیار ہو پینے کے لئے پینے کے لئے جو کوئی کھیر بنانے کے لئے لیے لیانا چاہے اس کو جہاں سے دے دیتے ہیں بغیر نمک بغیر نمبو کسی نے لنگر میں کھیر بنانی ہے چاہے گھر میں بھی بنانا ہو کوئی انکار نہیں تو یہ بڑی بات یہاں پر دیکھئے کہ کسی کو لنگر میں کھیر بنانی کسی کو گھر میں کھیر بنانی ہے اس کے لئے بھی یہاں پر سویدہ ہے اور اسی انوکھی چیزیں ہیں ان انوکھی چیزوں کو لے کر کے یہاں پر لگا تار آپ دیکھ سکتے ہیں عدبت لیکن اس کا سواد چکھنے کے لئے اور اسے دیکھنے کے لئے آپ کو سنگو بورڈر ہی آنا پڑے گا کیونکہ یہاں عدبت چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں انوکھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ اکثر جو ہے کریسر کہیں کہیں یا سنستاؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ چیزیں دیکھنے کے بعد یہاں پر بتا جا رہا ہے اسی کوئنٹل لگ جاتا ہے اسی کوئنٹل اگنا روز لگ جاتا ہے اور یہاں پر جہے نمک میں دکھاؤں گا ایک بار جو نمک ہے یہی سے مکس کیا جا رہا ہے دیکھئے جتنا یہاں پہ نکلتا ہے یہ نمک جو ہے کتنا ڈالتے ہیں نمک تقریباً سو کونٹرہ کننے لے بچے پچی تھی کے لوگ نمک لائے نمک بھی دوسرا سندھا نمک ہے یہ نئی نمک ہے پاکستانی اور کارا جتنا نمک نہیں ہے اس کا کوئی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے ہاں پسائی کر کے پھر مکس کر دیا ہے اس کا ٹیٹ لینے کے لیے یہاں سے پائپ یہ دیکھئے پائپ یہاں سے گئی ہوئی ہے میں دکھاؤں گا آپ کو اور پائپ جانے کے بعد یہاں یہ جو لنگر ہے یہاں سے پائپ کا ان ڈراموں میں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں نمک مکس ہو کر کے ٹیسٹ نیمبو کا ادھرک کا یہاں پر اپنے آپ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے لوگ اس کا چائے کا لیتے ہیں جی یہاں دیکھ رہے ہیں آپ لگاتار تو لگاتار جو ہے ڈرام بھرے رہتے ہیں ایسے ڈرم جو ہیں یہ ڈرم بھرے رہتے ہیں اس کے آگے جانا ہے آگے سپلائی ہوگا جی پیک کر دیا ہے پیک کرنے کے بعد یہاں آگے لے کر جائیں گے وہاں لوگوں کو لنگر میں شکایا جائے گا ایسی انوکھی اور ادبوت چیزیں دیکھنے کے لیے بنے رہے سیڈی تیلکہ کے ساتھ اور آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں شکریہ